موسیقی اس کو بہن سمجھتے ہیں ہندو بھی نہیں کرتے انگریز بھی نہیں کرتے شاید میرا خالہ یہودی بھی نہیں کرتے کزن سے میریش کا رواج صرف کس میں ہے اسلام اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے تو کزنوں کو الگ سے ہائلائٹ کیا ہے وَبَنَا تِعَمِّكْ وَبَنَا تِعَمَّاتِكْ وَبَنَا تِخَالِكْ وَبَنَا تِخَالَاتِكْ اے نبی آپ کی پھوپی کی بیٹیاں بھی حلال آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی اور آپ کے لیے مامو کی بیٹیاں بھی کیا ہے الگ سے اللہ نے چار عورتوں کا الگ نام لیا ہے حالیٰ کہ یہ تو پیسے بھی حلال تھیں لیکن اللہ نے اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے پابندیاں اور کچھ میڈیکل ریپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کانا پیدا ہوتا ہے علیکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ سب فٹ فار گھوم رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیاں کا رواج نہیں ہے معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے تو الگ سے اسلام نے کزن میریش کو پروموٹ کی ہے اس لئے کہ اس سے رشتداری کیا ہوتی ہے مضبوط اسلام رشتداری میں بڑا حریص ہے رشتے جڑے آپس میں پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشتدار کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان کی بھی ہے آپ کی بھی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا اگر آپ طلاق دینے پر آوگے تو خالہ کس کو ٹورچر کرے گی آپ کی اممہ کو غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ ایک تو اس لئے طلاق کا ریشو کم کزن میریش میں دوسرا اس لئے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے وہ قوم ایک ہے کلچر ایک ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اجنبیوں میں تو پانچ سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کا کلچر کیا ہے تو ایک ہندو نے ہندو نے مزاک اڑایا دیکھو یہ بہنوں سے شادیہ کر رہے ہیں تو ایک ہندو نے مسلمانوں کے دفع میں کے لئے پریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے یعنی کزن سسٹر سے نکا کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں تو ان کو ملامت مت کرو یہ ان کا کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی کلچر ہے بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا مذہب ہے اور اسلام دین فطرت ہے آپ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو کس بیس پہ آپ نے بہن قرار دے دیا جو بہن ہے نہیں سگی بہن ورنہ تو ساری قوم کی ساری عورتیں بہن ہیں نا کیا ہو گیا بھائی میں نے پچھلے جمعہ بیان میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کے پاس بچوں کو اسکول پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں ساس کہتی ہیں پڑھاؤ آپ کہتے ہیں کہاں سے پڑھاؤں یعنی اسکول سے مراد بڑے اسکول ہوں سٹی اسکول بیکن ہاؤس کے پیسے نہیں ہیں ساس کہتی ہیں پڑھاؤ آپ کہتے ہیں میرے بچے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے بچوں کو بہتر سمجھتا ہوں تو وہ کہتی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں تو یہ سن کے آپ کیا ہو جاتے ہیں پریشان کیا اور بچے تو ان کے بھی ہیں تو میں نے آپ کی پریشانی حل کی تھی کہ جب وہ یوں کہا کریں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں آپ کو بالکل آپ کے بھی بچے ہیں لہذا آدھے پیسے آپ دیں گی آدھے بولو نا میں دوں کیونکہ آپ کے بھی بچے ہیں فری پھوکٹ کے تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں ہمارے ہم کہتے ہیں سارے بچے کس کے ہیں ہمارے لیکن جب اپنے ہوتے ہیں تو دو سے زیادہ نہیں ہوتے کیوں بھائی خرچہ اٹھانا ہے لوگوں کی سوچ ہے ورنہ تو پوری قوم کے بچے کس کے ہیں ارے بھائی فری پھوکٹ میں ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں ساری قوم کے بچے ہمارے بچے ساری قوم کی ماں ہماری ماں لیکن جب خرچہ کرنے کا ٹائم آگا تو بھائی صرف سچی مچی کی اممہ میری ہے پڑوسیوں کی اممہ کو چاہیے اپنے بچوں سے خرچہ مانگیں ہم سے کیوں خرچہ مانگ رہی ہو نہیں آرہی بات میرا خیال ہے تو اسی طرح میرے بھائی کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے لیکن سچی مچی کی بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی سچی مچی کی ہے اور اسلام دین فطرت ہے میں غیر مسلموں سے پوچھتا ہوں اپنے ضمیر سے پوچھو کیا کزن کے بارے میں وہی جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے بارے میں سگی بہن کو اگر اسلام نکاح کو جائز فور ایک زیمپل کر بھی دیتا پھر بھی کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا کیوں سگی بہن کے بارے میں انسان کے جذبات وہ بنتے ہی نہیں ہیں اس کی طرف انسان کی خواہش نفسانیہ مائل ہی نہیں ہوتی ہے کتنی خوبصورت ہو وہ کیوں نہ کوئی بہت بے شرم ہو تو ایک الگ بات ہے فطرت سے ہٹاوا نورمل آدمی ایک عام محول میں پلا بڑا اس کی بہن کتنی خوبصورت ہو وہ کبھی اپنی بہن کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے جبکہ کزن کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے اسلام کو پتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سگی بہن کے بارے میں جو بھائیوں کے جذبات رکھیں وہ کزنوں کے بارے میں نہیں رکھیں کبھی سگی بہن سے کبھی عشق نہیں ہوتا کزن کزن پر صبح و شام ہوتا رہتا ہے جبکہ بہن پر کوئی عاشق نہیں ہوتا اللہ اللہ یہ کہ کوئی ہوئی ہیوانیت درندگی پر اتر آیا ہو تو اسلام دین فطرت ہے میں ہندووں سے کہتا ہوں عیسائیوں سے کہتا ہوں اسی سے اندازہ لگا لو تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو تمہیں پتا لگے گا اسلام کا حکم فطرت کے مطابق ہے اور تم نے جو لوگوں کو حکام دیئے وہ فطرت کو اپیل بولو نہیں کرتے اور آج غیر مسلم اس کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں مجھے چند دن پہلے ایک انگریز عورت نے اسلام قبول کیا اس کی ہسٹری میرے سامنے آئی اس نے اسلام قبول اس لیے کیا اس نے کہا کہ اسلام میں کزن پھر اس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ یہ عیسائیت نے پابندی نہیں لگائی تھی کزن میریج پر بائبل نے پابندی یہ پادریوں کا اضافہ ہے یہ پادریوں نے پابندی لگائی تھی کزن میریج پر تاکہ خاندانی نظام جس طرح مضبوط ہے اس طرح مضبوط نہ رہے تو یہ دین فطرت ہے بھائی اسلام تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کزن نامحرم ہے اب آپ اس کو مہن بنا گئے وہ کزن آتے ہیں نا گھر میں گھستے چلے جاتے ہیں گھستے چلے جاتے ہیں گھستے چلے جاتے ہیں وہ بھائی تمیز سے ہمارے گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کزن آتے تھے ہمارے والد صاحب نے ایک بیٹھک رکھی ہوئی تھی وہ کزن بھی ہمارے شریف شروع تھے خامخواہ میں باتیں نہیں بناتے تھے والد صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بہی ٹھیک ہے نا بیٹھو یہاں پہ ماشاءاللہ کیا چاہیے چائے چاہیے پان چاہیے گھٹکا چاہیے جو بھی چاہیے آپ کو یہاں ملے گا تو کزن جب آپ کے گھر میں آئے کریں تمیز سے ان کو بیٹھک میں بٹھائیں عزت دیں اکرام کریں پتھلی گلی سے نکال دیں کہا سکتے ہو آپ یہاں سے نہیں جا رہا کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے شرافت سے نہیں جا رہا تو اللہ کا شکر ہے ہم اس محول میں پلیں میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہا لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب میں گھروں کے حالات لوگوں کے دیکھتا ہوں یار کس طرح فری ہو رہے ہیں کزنوں سے الگ فری ہو رہے ہیں باپ کو نہیں پتا کہ یار یہ میری بیٹی سے جو میرا بھتیجہ اتنا فری ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کے دل صاف بھی ہے کے نہیں ہے اوپر اوپر تو سارے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں اندر کا کیا پتہ کسی کو کیا جذبات ہیں تو اس لیے احتیاط میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کزن آپ سے مل رہا ہے وہ تھرکی ہی ہوگا غلطی ہوگا لیکن ایک کے خرابی سے بچانے کے لیے 99 پرپیابندی لگانے تو کزن بھی نامحرم رشتہ ہے ہاں رشتہ چونکہ بہرحال ہے اس سے اس لیے اس کا خیال کرنا یہ یہ شریعت کا تقاض ہے اب بالکل اس کو اجنبی عورتوں کی طرح نہیں کہا جائے گا جب کزن کی شادی کہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی تعابون کریں اس کے ساتھ بھئی میری بہنوں کی طرح ہے تو اس کی شادی میں جہیز میں میں بھی حصہ ڈالوں گا صحیح ہے نا تمبو میں بھی لگاؤں گا اب آپ نے میرا بیان سنا کہ قزم نامحرم ہے تو آپ کی خالہ کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی اور یہ تمبو تو لگا دے آکر کم از کم تو کہہ رہے ہیں نامحرم ہے نامحرم تو نامحرم تو ہے لیکن ایک قریبی رشتہ تو ہے نا آپ کی خالہ کی بیٹی ہے تو آپ اس کا رشتہ تلاش بھی کر سکتے ہو اس کے لیے اس کی شادی میں تمبو بھی لگا سکتے ہو اور کرسیاں بھی لگا سکتے ہو اور گفت بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے نا کہ بھئی یہ ہماری بہنوں کی طرح ہے تو چلو ہماری طرف سے گفت تو یہ تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ سے چلا آ رہے ہیں کہ سارے کزن تعابون کرتے ہیں بھئی ہماری چچا کی بیٹی ہے تو ہم تعابون کریں گے لیکن اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شریح حدود سے باہر نگل جاؤ بالکل جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو اکیلے میں جاتے ہو گھومتے ہو پھرتے ہو برگر کھاتے ہو ایسا ہی کزن کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہو گھوم رہے ہو ایک صاحب نے مجھے بتایا واقعات بہت ہیں ہمارے پاس سچی مچی یہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا میری وائف یہ لبرل لوگوں کے بڑے مسائل ہیں ہمارا تو بھئی دینداروں کا جو تین کی طرف منصوب ہیں ایک ہی حصول ہے بھئی پردہ سب سے کرنا ہے اب یہ بحثی ختم کے کون اچھا ہے کون برا ہے سب سے کرنا ہے سمجھ رہے ہو نا تو سب سے پردہ کرنا ہے اب کیا ہے وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری وائف کا کزن آ رہا تھا کہیں پنجاب سے آ رہا ہوگا تو میری وائف نے کہا میرا کزن آ رہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے اب جوان کزن ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میری بھائیوں کی طرح ہے ٹھیک ہے بھئی آ جو کہیں جس دن کزن واپس جا رہا ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے میری وائف پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے میں نے کہا یار اتنا تو سگے بھائی کے جانے سے اس زمانے میں تو باپ کے مرنے سے نہیں کوئی رو رہا ہوتا ہے ایسے میہ कے مرنے پر بھی اتنا کیوں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس کی بھی آنکھوں میں کیہ رہے ہیں میں نے کہی ہے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی یہ محبت کہنے بہرحال یہ اتنے براؤٹ مائنڈڈ کہ بیگم نے کہا شک کرتے ہو کیا میرے بھائیوں جیسا ہے ٹھیک ہے بھائی بھائیوں جیسا ہوگا یہ بھی تو مخنچو اللہ کے بندے اس کو بولتا بھائیوں جیسا ہے نہیں ہے میں شک نہیں کر رہا بیگم اب موبائل پہ بات کرنے کی اجازت بس آگئے نا رہ کے چلے گئے بہت ہوگئے اب سارا سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے بھائی سے یہ بندہ مجھے خود اپنے واقعہ سنا رہے غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتہ کس کی بات ہو رہی ہے اور یہ قصہ بھی کافی دس سال پرانا ہو چکا ہے دس سال تو وہ اتنے فری بھائرحال ایک بڑی مذاب میں وہ بندہ مبتلا ہوا ایسا خطرناک اشک ہوا ہے نا آپس میں کہ یہاں تک نعبت آگئی مجھے طلاق دو میں اس سے شادی کر رہی ہوں جا کے اور کزن کہہ رہا ہے میں شادی وادی نہیں کروں گا وہ بھی بس چسکے لے رہے مجھے پتہ ہے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کی وائف اپنے کزن سے ذرا مسکرا کے بات کر رہی ہے آپ بدگمان مت تو مجھے پتہ ہے کہ سارے برے نہیں ہوتے نہ شک کرنے کی اجازت لیکن بھائی یہ اسلام کی پابندیوں پر جب عمل نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا خطرہ موجود رہے گا اور آج زمانہ جتنا خراب ہے کل اس سے زیادہ ہوگا پرسوں سے زیادہ ہوگا تو ریزرو رہو اسلام میں یہی ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے بیوی صرف اسی کی ہے میاں بیوی آپس میں فری ہو بیوی نہ دیور سے فری ہوگی نہ جیٹ سے فری ہوگی تو عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے اس پر عمل کرو اپنے بیگم کو پردہ کرائے کرو گے میرے بھائی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے